نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بات و نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامین کرام السلام علیکم امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے انمول خزانہ دہی کھانے والوں کے لیے خوشکبری ہے جرانب دہی دنیا بر میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی وہ سوگات ہے جو درازی عمر کے لیے سب سے زیادہ موثر سمجھی جاتی ہے دہی نہ صرف کھانوں کو لذت بخشتا ہے بلکہ اغزائیت بھی فراہم کرتا ہے جسم کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ نہ صرف باسانی حضم ہو جاتا ہے بلکہ آنتوں کے نظام پر بھی خوشگوار اثر ڈالتا ہے اسے صحت مند بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے اس میں چکنائی اور حرارے انتہائی کم مقدار میں ہوتے ہیں ایک کپ دہی کے اندر صرف ایک سو بیس حرارے یعنی کلریز پائی جاتے ہیں اتنی کم مقدار میں کلریز کے حامل دہی میں ایسے کئی اقسام کے غزائی اجزاء ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہیں مثلا پروٹین مکھن نکلے دودھ سے بنے دہی کے ایک کپ میں آٹھ گرام پروٹین ہوتی ہے جبکہ خالص دودھ سے بنے دہی کے ایک کپ میں سات گرام دہی کی اتنی ہی مقدار میں مکھن نکلے ہوئے دودھ سے بنائے گئے دہی میں ایک میلی گرام آئرن دو سو چورانوے ٹو نائنٹی فور میلی گرام کیلشیم دو سو ستر یعنی دو سو ٹو سیونٹی گرام فاس فورس پچاس میلی گرام پوٹاشیم اور انیس یعنی نائنٹین میلی گرام سوڈیم پائی جاتا ہے اس کے علاوہ ویٹمن اے ایک سو ستر انٹرنیشنل یونٹ ویٹمن بی ایک میلی گرام تھیامین فارٹی فور میلی گرام ویٹمن بی ریبو فلاوین دو میلی گرام اور ویٹمن سی ایسکوربک اسٹ بی دو کلو گرام پائے جاتا ہے دہی آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے مقبول غذا ہے ایک زمانہ تھا جب فرانس میں دہی کو حیات جاودان کا نام دیا جاتا تھا اور یہ عقیدہ اب تک رائج ہے دہی سے فرانس میں علاج بھی کیا جاتا تھا سن سترہ سو ہی اسوی میں فرانس کا کنگ فسٹ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ جب کوئی علاج کارگر نہیں ہوا اور بادشاہ سوخ کا کانٹا بن گیا تو اس کے علاج کے لیے یونانی موالج کو بنایا گیا اس نے بادشاہ کو صرف دہی کا استعمال کرایا اور کینگ فسٹ صحت یاب ہو گیا فرانس ہی کے ایک ماہر جراسین پروفیسر مجیسنٹو مجیسنٹو لکھتے ہیں کہ دہی درازی عمر کی چابی ہے اس کے استعمال سے نہ صرف انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے بلکہ عمر بھی طویل پاتا ہے انیس سو آٹھ اسوی کے نوبل انام یافتہ ایلی میڈ ٹرنگو اف وہ پہلا ماہر تھا جس نے برسوں کی تحقیق کے بعد دہی کے خواست پر تحقیق کی اور بتایا کہ یہی وہ گزاہ ہے جو انسان کو طویل عمر گزارنے کے مواقع فراہم کرتی ہے انتوں کے نظام کے اندر ایک خاص تعداد میں بیکٹریہ پائے جاتی ہیں جنہیں فلورا کہا جاتا ہے دہی فلورا کی پرورش میں معاون ثابت ہوتا ہے انٹی بائٹک عدویات فلورا کو ختم کر دیتی ہیں اسی لئے اکثر سیانے معالج انٹی بائٹک عدویات کے ساتھ دہی کھانے کا مشورہ دیتے ہیں دہی بیکٹریہ کے انفیکشن کو بھی روکتا ہے دہی کھانے سے اگر آپ کا یورک اسٹ بڑا ہوا ہے تو وہ نارمل ہو جائے گا اگر آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں تو ان کی سفیدی اگر آپ ڈرگولر دہی استعمال کرتے ہیں تو ان کی سفیدی کم ہو جائے گی اگر آپ کالا یرکان کا شکار ہیں یعنی ہیپیٹیٹس سی تو اس کے لئے یہ بہت زیادہ مفید ہے اگر آپ کے پیروں میں سوجن ہیں تو اسلسلہ آپ دہی استعمال کریں تو آپ کی پیروں کی سوجن ختم ہو جائے گی خواتین کے مقصود امراض لکوریا وغیرہ اگر وہ خواتین باقائدگی سے دہی استعمال کریں تو یہ بیماریاں بھی انشاءاللہ والعزیز ختم ہو جائیں گی ویسے موزہ سامین دہی کے بیشمار فائدے ہیں اگر آپ اس کو مسلسل استعمال کریں اور ہمیں چاہیے کہ دہی ہم اپنے کھانے کا لازمی جزب بنا لیں ہنڈی میں ٹرماٹر کی جگہ ٹرماٹر تو ویسے آج کل بہت مہنگے ہیں ان کی جگہ اگر آپ دہی کا استعمال کریں تو اس سے ہنڈی بہت زیادہ مزدار بھی پنیں گی اور دہی ویسے بھی صحیحت کے لیے بہت اچھا ہے تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تہی کا استعمال ضرور کریں تو موزہ سامین ابھی مجھے اجازت دیں یہ تھا آج کا ہمارا موزہ جانے سے پہلے آپ سے گزارش کرنی ہے کہ ہمارے چینلز کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک لازمی کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں والسلام واخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین